اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ آپ جانتے ہیں ٹھیکن مہارانی بہت مزیدار بہت ایزی ریسپی سو لیس سٹارٹ سب سے پہلے میں نے لیا ہے 1.5 کیجے چکن جس میں میں نے 1 ڈیبلی سپون ڈالا ہے بلیک پپر اور نمک نمک ٹیسٹ کے اکارڈنگ لیں گے 1 ڈیبلی سپون میں نے لیا ہے لحسن ادرک کا پیسٹ اور 100 کمز میں نے لیا ہے دہی ان سب کو اچھے سے مکس کر دیں گے مینیٹ کر کے رکھ دیں گے اور دوسری طرف میں نے لیا ہے سوف، سابود دھنیا، سابود زیرہ اور سابود میرچ ان سب کو ہمیں ڈرائی روست کر لینا ہے اس کو جلالنا نہیں ہے با جیسی کلر چین چھوٹ ہوا اٹھنے لگیں اس کو ہٹا لیں گے تھنڈا کر کے ایک اس کا فائن پاؤڈر بنا لیں گے دوسری طرف ہمیں لینا ہے کاجو جاویتری، چار پانچ، کالی میرچ، ایک بڑی الائچی، دو چھوٹی الائچی اور ہری میرچ اور ان سب کا ایک دودھ کے ساتھ ایک پیس بنا لینا ہے اب ہم چکن بنانا شروع کرتے ہیں تو ہم نے پین لیا ہے جس میں آئل ڈال دیا ہے اور دو بڑے پیاز جس کو میں نے فائنلی چاپ کر لیا ہے وہ آئل میں ڈال دی ہیں دیکھیں ہلکا سا کلر چینج ہوتے ہی ٹرانسلوسنڈ ہو جائیں پیاز تو ہم اس میں اپنا میرینیٹریڈ چکن ایڈ کر دیں گے اور اسے تیز آنچ پر پکنے رکھ دیں گے آٹھ سے دس منٹ کے بعد ہم اس میں جو ہم نے پاورڈر بنایا تھا ایک مسالہ بنایا تھا چکن مہرانی کے لیے وہ ہم ایڈ کر دیں گے اور اسے بھی پکا لیں گے چار سے پانچ منٹ پکانے کے بعد اب ہم نے وہ کاجو والا پیز بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے اسے بھی اچھے سے پکا لیں گے اور تھوڑا نمک مجھے کم لگا تھا دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن اچھے سے پک رہا ہے اور دو سے تین منٹ کے لیے اس کو ہلکی آنچ پر ہم ٹینڈر ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور دیکھ سکتے ہیں چکن ہمارا ٹینڈر ہونے لگا ہے اور اب ہم اسے تیز آنچ پر پکا لیں گے اور پکنے کے بعد تھوڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی کرش کر کے اور دیکھ سکتے ہیں کہ چکن آلونس پکنے لگا ہے آئل بھی اس میں سے ریلیس ہونے لگا ہے اب ہم نے اس میں ڈالیں ہیں تین بڑے چمچ کریم اور اس کے بعد بھی ہم دو سے تین منٹ کے لیے اسے پکا لیں گے اور دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے آئل ریلیس ہونے لگا ہے سر فیس پہ آ رہا ہے بہت ہی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے اور دیکھیں چکن آلونس پک چکا ہے اب ہم نے کور کر دیا ہے جس سے آئل پورا سر فیس پر آ جائے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اسے کور کریں گے اور ہم نے اس کا کور ہٹایا ہے اور اس میں تھوڑا سا ہرا دھنیا کٹ کیا وائٹ کریں گے اور دیکھ سکتے ہیں ہمارا آئل بھی اچھے سا ریلیس ہو گیا کمپلیٹلی سر فیس پر آ چکا ہے اور چکن مہرانی بن کر تیار ہے اس رسپی کو کھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کمینس میں بتائے گا کی کیسی بنی اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیوز لائک کیجئے گا اور شیئر ویڈیو فرینس اور فیمیلی ممبرز اور شیئر ویڈیو فرینس اور فیمیلی ممبرز اور شیئر ویڈیو فرینس